بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبی زندگی عطا کرے میری تو یہی دعا ہوتی ہے کیونکہ میں کسی کے خلاف یا بد دعا یا کسی کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ اکا پاک کا فرمان ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دو کسی کو بھی جو بھی آپ کے ساتھ برا بھی کرے اس کو دعا دو بد دعا کبھی نہ دو اسی طرح میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا نہ میرا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ کسی کو بد دعا دوں تو آج ہم بات کریں گے جی جنگ خندق کی جنگ خندق جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد مشرقین کو اور زیادہ گسے سے وہ بڑک اٹھے جب گسے سے بڑک اٹھے تو مسلمانوں کو عرب سے ختم کرنا چاہتے تھے تو وہ نعوذ باللہ کے آقا پاک کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنایا انہوں نے تو مسلمانوں کے وجود ہی جو عرب سے نا وہ ختم کرنا چاہتے تھے تو اس طرح انہوں نے پراپو گنڈا سب اس وقت قبائل تھے قبائل آپس میں جڑ گئے جو مشرقین کے قبائل تھے آپس میں جڑ گئے تو آپس میں جڑ کے انہوں نے وہ مشورہ صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ اب مسلمانوں کو کس طرح کس طرح شکست دینی ہے تو اسی طرح جب ادھر مسلمانوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ مشرقین ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے تو کس طرح ان سے پیچھا چھڑایا جائے تو اسی طرح آقا پاک سب محجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلیمان فارسی نے آپ سلیمان فارسی نے آپ کو مدینے کے ایک طرف ہو چکا کہ تین طرف تو مدینے کے نا تین طرف اطراف میں نا پہاڑیں تو ایک طرف جو اے نا وہ جو خالی تھی تو سلیمان فارسی نے کہا کہ سرکار جو اے نا جس طرف سے راستہ ہے مدینے کو آنے کا اس طرف خندق خود دی جائے تو آقا پاک کو سلیمان فارسی کی بات بہت اچھی لگی تو اس طرح سب مسلمان جو ہے نا وہ خندق خودنے میں لگ جائے میں خود جا کر میں نے وہاں دیکھا ہے جس جگہ خندق خود دی گی تھی جس جہاں آقا پاک کا خیمہ لگا تھا جو جہاں جہاں کسی کا بھی خیمہ لگا تھا وہ انچی پہاڑی تھوڑی سی انچی ہے اس جگہ آقا پاک کا خیمہ لگا تھا تو وہ نیچے خندق خود دی گئی تھی تو یہ خندق چھے دن میں خود دی گئی تھی اور اس کی لبائی جو ہے وہ ساڑھے پانچ میٹر تھی تو جو چڑھائی گہرائی ہے اس کی ساڑھے چار میٹر تھی اور لمبائی جو ہے جو چڑھائی ہے وہ نو میٹر تھی پانچ میٹر لمبائی تھی ساڑھے چار میٹر جو ہے گہرائی تھی اور نو میٹر چڑھائی تھی تو خندر کھوڑ لی گئی یہ خندر شہر کے دفاع کے لیے کھوڑی گئی تھی پھر ایک طرف مشرق اور کہنے لگے کہ کوئی ایک جو ہے نا بہت لمبا چوڑا وہ ہے نا وہ مشرق تھا نام اس کا نہیں مجھے آتا بھول گیا ہوں تو وہ وہ گوڑے پر سوار ہو کر آیا اور کہنے لگا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو وہ بہت عجیب عجیب گالیاں آج اناب شناب بکنے شروع ہو گیا تو وہ بہت زیادہ اس نے بکواس کی تو کبھی گوڑا ایدھر دڑھاتا وہ ہے بہت لمبا چوڑا تھا تو جو کہتے ہیں نا آج بھی اس زمانے بھی ہم لوگ کہتے ہیں جس کا قد تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ کافر قد ہے تو وہ اس کا قد بھی لمبا چوڑا تھا تو آقا پاک نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ہے کوئی مسلمان جو اس کتے کی زبان بند کرے تو یہ سب ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے جب موہ دیکھنے لگے تو مولا آلی جو ہے وہ کھڑے ہو گیا جو کھڑے ہو گیا تو آقا پاک نے کہا یہ آلی سرکار آپ بیٹھ جائیں پھر دوبارہ کہا کہ ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرے تو پھر ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے سب حسابہ کرام کون مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ اس طرح لمبا چوڑا اس کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا تو پھر مولا آلی کھڑے ہو گئے آپ نے پھر کہا یہ آلی سرکار آپ بیٹھ جائیں تو اس بار اس طرح تیسری بار بھی جب کہا نا تو کوئی مسلمان کوئی صحابہ کرام کھڑا نہ ہوا پھر مولا آلی کھڑے ہو گئے تو آقا پاک نے کہا ٹھیک ہے یہ آلی سرکار آپ اس کا مقابلہ کریں جائیں اور اس کو سبق سکھائیں تو آلی سرکار کو اپنی زیدہ سب کچھ جو جنگی سمان تھا نا وہ اپنا پہنایا اور اس سے لڑنے کے لیے بے دیا جب آپ سامنے مدے مقابل جا کھڑے ہوئے اس نے کہا کہ آلی سرکار آپ میرا مقابلہ کرو گے تو آلی سرکار نے کہا ہاں میں مقابلہ کروں گا کرو بار تو جو مشرقین تھے نا باقی مشرقین اس کے ساتھی وہ خندق کے دوسری طرف کھڑے ہوگے بہت مزاق کر رہے تھے ہنس رہے تھے عجیب جیب جو فکریں کس رہے تھے تو جب بار کیا اس نے بار کیا تو مولا علی سرکار نے اس کا بار رکا بار رکتے رکتے مولا علی یک دم ہوا میں ذلکار لہرائی اور اس کی ٹانگ کار دی جب ٹانگ کار دی وہ گھر پڑا جب گھر پڑا تو میرا علی سرکار کہنے لگے اس لیے تجھے تمہاری ٹانگ کٹی ہے کہ تجھے بتاؤ کہ جب گوڑا لنگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا تقلیف ہوتی ہے اس کو گرے بان سے پکڑا تو جب ایسے مارنے لگے ہیں نا تو اس نے کیا کیا یا علی سرکار پر تھوک دیا جب یا علی سرکار پر تھوک دیا تو یا علی سرکار نے اس کا گرے بان چھوڑ دیا جب چھوڑ دیا تو سب لوگ حران ہو گیا کہ یہ کیا مولا علی سرکار نے اس کو چھوڑ دیا زندہ چھوڑ دیا تو پوچھا گیا مولا علی سے کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑا تو یا علی سرکار نے جواب دیا کہ میں اسلام کی خاطر اس سے لڑا لگا تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی خاطر لڑا لگا تھا تو جب اس نے مجھ پر تھوکا تو وہ میرا بدلہ ہو جاتا وہ میرا ذاتی مفاد آ جاتا کہ میں نے گسے میں آ کر اس کو مار ڈالا ہے تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے اس طرح جب آقا پاک نے کہا اس کو مارو اس کو ختم کر دو تو یا علی سرکار نے پھر اس کو ختم کر دیا جب مشرقین نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارا سردار تھا وہ تو مارا گیا ہے جب مارا گیا ہے تو ان میں سے ایک ایک کر کے جو مشرقین تھے وہ باگنا شروع ہو گیا ہے جب باگنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح اسلام کو جنگ خندق میں بھی فتح حاصل ہوئی تو جب باگنا شروع ہو گیا اسلام کی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور پاہمزن پاک جو ہے سب نے مدد کیا اسلام کی کیونکہ یہ دین سچا ہے حقیقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے نا وہ دین اسلام ہے اسلام کا بول بالا ہونا تھا اس لیے یہ خندق خودگی اور خندق جنگ خندق جو ہے نا وہ جیتی بھی مولا علی سرکار نے تھی تو یہ تھی جنگ خندق کی تھوڑی سی جو روداد میں نے آپ کو مقتصر سی بیان کی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں کہ مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا کریں آپ کا کچھ نہیں جاتا صرف ایک انگوٹھا ایسے دبانا ہوتا ہے تو اس سے آپ آپ تو لائک کر کے دبا دیتے ہو تو کسی کا بہت بہت زیادہ بلا ہو جاتا ہے تو کسی کا بلا کرنا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ ہر کسی کا بلا کرو برا کسی کا نہ سوچو جب بھی سوچو کسی کے لیے اچھا سوچو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی بھی بری سوچ مت رکھو نہ دل میں بغض رکھو نہ دل میں بری بات رکھو جو بھی بات ہو سچائی ہو ایک بار سچی بات ایک بار کہہ دو اس میں کوئی ڈار نہیں ہے اور اگر جھوٹ بولوگے تو ایک جھوٹ کی بجائے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے اس کو چھپانے کے لیے تو بہتر ہے کہ ایک سچ بول کے اپنی جان چھڑا لی جائے کیونکہ کوئی تلوار والا نہیں کھڑا ہوتا تو آپ کا سر کلم کر دے گا سچ بولو حق سچ کی بات کرو حق سچ کی بات کروگے اس دنیا میں بھی سرک رو ہو جاؤگے اور آنے والے وقت اس دنیا میں بھی سرک رو رہو گے تو جب جھوٹ بولوگے بئی منی فراد کروگے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا لازمی دیتے ہیں تو وہاں تو جا کر سزا ملنی ملنی ہے تو یہی پہ جو ہے نا کیا کریں کہ بہتر تو بہتر کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں برائی سے بچائیں اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے مل جل کر اخوت اور بھائی چارے سے رہیں یہی اسلام دین اسلام کا جو ہے نا سب سے پہلا رکن ہے تو اس سے پہلے کہ اور زیادہ میں ویڈیو لمبی کر دوں تو مجھے اجازت دیں میرے لائٹ چینل کو لائک اور شیئر کریں میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو لائک 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 تو سید افتر علی شاہ کو اجازت دیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ